بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیراعظم عمران خان کا گورننس کا نیا نظام مطارف کروانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے آئینی اصلاحات کی طرف ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے کہا نیا گورننس کا نظام مطارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے نئے نظام کے تحت تمام وزارتوں کے لیے اچھی شہرت کے حامل ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی وزیراعظم نے اب تمام وزارتوں اور ڈویجنوں کو اپنے مطالقہ محکموں میں تھنگ ٹینک قائم کرنے کا حکم دیا ہے تھنگ ٹینکس ٹیکنیک کی ماہرین پر مشتمل ہوں گے اور انہیں مطالقہ وزارتوں اور محکموں سے مطالق عمور کے بارے میں مشورے اور نظریات پرام کرنے کے لیے ٹاسک دیا جائے گا یہ تھنگ ٹینکس کورنمنٹ کے پالیسیوں سازی کے عمل میں مداخلت کے مجاز ہوں گے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلامی تعلیم تاریخ و تمدن اجاگر کرنے میں ذرائع ابلاغ کا قلیدی کردار ہے انسانیت کے احترام اور احساس پر مبنی اقدار اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بودھ کے روز وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان نے سینیٹر فیصل جعوید نے ملاقات کی ملاقات میں مسلم مالک میں تہذیب و ثقافت فنون لطیفہ میں تامون کے فروغ پر گفتگو کی گئی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مذہب ہمیں دکھی اور مشکل میں گرید انسانیت کی مدد کا درست دیتا ہے پاکستانی کہیں بھی ہوں مشکل وقت میں وطن کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہمارے معاشرے کی اصل طاقت اور خوبی ہے فیصل جعوید نے کرونا ریلیف فنڈ پر پاکستانی کے مصبت رد عمل سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا جس پر وزیراعظم نے کہا کہ کرونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستانیوں کا جذبہ قابل تحسین ہے